اسلام علیکم سب لو کیسے امید ہے سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے آج کا ناشتہ بن رہا ہے اوملیٹ اور اس اوملیٹ میں کیا ہے میں نے چھوٹا سا پیاز لیا ہے ایک چھوٹا سا ٹماٹر لیا آپ آرادہ بھی کر سکتے ہیں دو اضافت انڈے لیے ہیں اور اس میں ہرا دھنیا ہری مرچے ڈال دی ہیں اب ڈالوں گی میں زیرا سمپل بیسک سے جو بھی مسالہ جاتا ہوتے ہیں وہ اس میں ڈالوں گی اس کے علاوہ اس میں کیا جائے گا اس میں جائے گا سالٹ اور اس میں جائیں گی لال مرچے پی سی وی اگر پی سی وی نہیں ہے تو کٹی بھی کپی وی ایسے اچھا بنتا ہے تو یہ جی چلے گئی ہیں لال مرچے اب اس کو بھینٹیں گے تب تک یہ جو آئل ہے یہ میں طبی پر ڈال دیا ہے یہ جی اوملیٹ آز کا نافتہ بن رہا ہے تو میرے بہت پیاری اچھی سبسکرائبر ہیں ان کا نام ہے زکیا خان وہ انڈیا سے بلونگ کرتی ہیں اور میرے سب جو ویڈیوز ہیں بہت شوق سے دیکھتی ہیں اور کمنٹ بھی کرتی ہیں تو جی اتنی ان کی محبت اور کسی یہ کہنے پہ بھی انہوں نے سبسکرائب نہیں کیا کہ ایک ہوتا ہے نا کسی کے ریفرنسے کہنے سے یوٹیو ریکمینڈیشن میں ان کا میرا آرہ کا چینل اور اس پہ انہوں نے مجھے سبسکرائب کیا اور تب سے ہی وہ میری یوٹیو فیملی کا حصہ ہیں اور بہت ہی پیار سے وہ عزت سے ہمیشہ مجھے کمنٹ کرتے ہیں میں نے کمنٹ کا جواب بھی دیتی ہوں تو جی ان کا نام ہے زکیہ خان وہ انڈیا سے بلوگ کرتی ہے اور بہت ہی پیاری میری اچھی سبسکرائبر ہے تو میں نے سوچے کہ ان کا نام بھی لیا جائیں کیونکہ جو لوگ روٹین میں آپ کو دیکھتے ہیں آپ کو ان کا نام بھی لینا چاہیے وہ آپ سے اپنا کینڈی قائم نکال کے وہ آپ کو دیکھتے ہیں تو آپ کو ان کو سپونس بھی دینا چاہیے کیونکہ اگر آرز ہم کسی آل دو میں کسی مقام پہ تو نہیں کھڑی میرا چھوٹا سا چینل ہے میں روٹین میں اپنی ویڈیوز شیئر کرتی ہوں روٹین میں لائف شیئر کرتی ہوں لیکن اس کے بعد جو اتنے لوگ کمنٹ کرتے ہیں تو ان کا پیار ہوتا ہے جو ہمارے سے اپنے پیار کا اظہار کرتے ہیں تو یہ ہم پہ جواب میں فرض ہوتا ہے کہ ہم ان کے پیار کا جواب پیار سے دیں اور اگر وہ کمنٹ کر رہے ہیں تو اگنور نہ کریں ان کے ہر کمنٹ کا جواب دیں تو جی زکیہ خان آپ ہمیشہ میری ویڈیوز دیکھتی ہیں انہوں پر کمنٹ بھی کرتی ہیں تو بس ہی ہو گیا آئل ہو گیا ہے گرم اب میں نے آج کم کر دی اور اس میں ہم میں ڈالوں گی آملے آملے کے ویڈیٹیبلز ہوتی ہیں تو ویڈیٹیبلز کا یہ ہوتا ہے ان کو بہت ہلکی آنٹ بھی نہیں ہے لیکن تُڑھی ہلکی ہو تاکہ یہ جو بہت ہلکی آنٹ بہت ہوتا ہے یہ کچھی نہ رہے ہیں سپیشل ٹوماٹر کا ہوتا ہے ٹوماٹر پانی چھوڑ دیتا ہے تو اس لئے آپ کوشش کریں کہ آپ جو ہے ان کو تھوڑے سے ہلکی آنٹیں بنائیں بہت تیز آنٹ ہوگا تو آملے تو چل جاتا ہے لیکن اندر سے وہ کچھا سا رہتا ہے اکثر آپ کا ایکسپیرنس پاکستان میں جی رہنے والے انڈیا میں رہنے والے اور بہت سے لوگ ہیں جن کے آملے بنتا ہے دنیا بھری بھری آملے کھانے کے لئے سب کا ایکسپیرنس ہے کہ یہ اندر سے کچھا رہ جاتا ہے تو مزہ نہیں آتا تو بز ہی میں اس کی دور آنچ کم کر دی ہے اور جو تھوڑا سا مسالہ رہ گیا تھڑے کا وہ بھی ڈال دیتی ہوں تو آج کا جن آجتا ہے میرا بلکہ میرا نہیں ہے میرے بیٹے کا میں آملے کم کھاتا ہوں مجھے ایسی ڈیٹی ہو جاتی ہے میرا جب سے گول بیٹے کا آپریشن ہوا ہے میں تھوڑی سے آن تھوڑی سے ریز کرتی ہوں جب کس سے میرے پتے کا آپریشن ہوا میں نے تھوڑی سے اس طرح کی فرائر چیزیں کھاؤں تو مجھے ایسی ڈیٹی شروع ہو جاتی ہے تو چلنے جی آملےٹ ریڈی ہوتا ہے تو آپ سے پھر ملتے ہیں یہ اتنا ہلکا سجیو دبا لیں جب زیادہ زولو سے نہ دبائیں وہ فساب آملےٹ تو مجھے ویسے چلی پسند پھولاو اچھا رکھتا ہے اور یہ ہلکا سجی دبا دی یہ دبانے جو آواز آرہی ہے وہ ٹوماٹر بھی ہوتے ہیں جو تھوڑی تھوڑی سی جسی پانی ہوتا ہے زیادہ چھوٹے ہوئے چلے میں آلہ پچولا سے پکس نہیں ہوا تو اگر آپ چھوٹے زیادہ ٹوماٹر کر لیں گے بیج نکال دیں گے تو آپ کو لیتنا مستانی ہوا اگر پانی آتا ہے اومنٹ میں تو اتنا مزے کا نہیں لگتا اومنٹ کے سائٹ ہو گیا ہے پھولی ہے تکیو پھولا دوسرے سائٹ پکاتے ہیں سلائس گرم کرتے ہیں اور پھر آسل ملتے ہیں سلائس بھی ہو گیا ریڈی اور یہ دیکھیں آج کا ناشتہ ہے اومنٹ اور سلائس تو یہ میرا نہیں میرے بیٹے کا ناشتہ بس اب میں اس کو باہر رکھتی ہوں ٹیبل پر تو جی بھر چلتے ہیں باقی و لاغ کے درہ مائی گر کیا آیا ہے آپ کے زبان میں تو مجھے نہیں پتہ سے کیا کہتے ہیں ہماری زبان میں تو کہتے ہیں پھوٹیں تو ویسے یہ مجھے بھی وہ گرمے کے چھوٹی سی قسم لگ رہی ہے تو راشد کو جی بڑے پسند ہے ان کے امی مرہوما بناتی تھی پھوٹیں آتی تھی جب اس موسم میں تو وہ ان کو نمکین بھی بناتی تھی اور میٹھی بھی بناتی تھی تو آج اسلام انکر راشد کے لیے لے کے آئے تو کہنے لگے کہ مجھے نمکین والی بنادہ میٹھی وہ شوق سے نہیں کھاتے تو میں نے کہا چلے آپ کے لیے بناتے ہیں میں نے سوچا آپ کے ساتھ اپنے ساس جمبرہوما ساس ان کی ریسپی بھی شیئر کرتی ہوں کہ وہ کیسے بناتی تھی ہو سکتا آپ کے بھی کسی کلچر میں یہ بنتی ہوں اگر بنتی ہیں تو مجھے ضرور بتائیے گا کہ یہ کہاں کے ڈیش ہے مجھے تو نہیں پتا کیونکہ یہ لوگ مائیگریٹری تھے میرے ہزبینڈ لوگ تو اس حساب سے پھر انڈیان ہے یہ کون سی ڈیش ہے بارا ہے ضرور تو یہ گلمیوں کی سوغات کچھ ٹائم کے لیے آتی ہیں سمینہ کچھ ٹائم کے لیے آتی ہیں ہاں یہ کچھ ٹائم کے لیے آتی ہیں تو اب میں بنانے لگی تھی میں نے سوچا آپ کے ساتھ بھی شیئر کروں تو چلے جی کاٹتے ہیں اور بناتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں اس کی کیا رہا ہے میں یہ کاٹ کے دیکھتے ہیں یہ کیسی ہے یہ سوپٹ ہے یہ ایسی ہوتی جسے کھربوزے سے ہی ہوتے لیک میں ن supervision P Autoun telesайн کھربوزے میں ہی کوٹی اس کو باری کاری کوٹی اس کو لمباؤیا میں کار لے جیسے جاتی کگ�를 لے گلایا میں کار را ہے اسی کے کیوبز بناتے ہیں تو کیوبز بناتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں یہ کیسی بناتے ہیں میں نے اس کو کیبnے کی بار اس میں سالٹ میں سالٹ میں بھی اس کو پہلے ایک دعا پھلا بنا چاہیے میں نے زیادہ بنائے نہیں کبھی بھی 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 پہلے سے ہوتے ہیں اس کا ٹیسٹ ہی سمجھ نہیں آرہا میں لگا تھوڑ سے شاید کہیں میتھی ہو یا یہ دی جائے گا ڈال مرچے اور جو تیسا سٹیپ ہوگا وہ تیسری چیز دل رہے گی میں تو ڈالوں گی لیمن جوز اور یہ دیکھیں کہ لیمن جوز جائے گا اس میں ایک بڑا لیمن آرام سے چلا جائے گا چینی ایڈ کریں۔ چینی ایڈ کریں جب یہ بن جائے گی مٹھی لیمان ایڈ کریں جب اسے درمیٹی بن جائے گی میکس کریں گا دیکھتے ہیں اس پیسی مکس کریں درمیٹی چوز دال چاول اچھی طرح مکس کریں اگر ہاتھ سے آپ کرنا چاہیں تو ہاتھ سے بھی کر سکتے ہیں اور ہاتھ سے یہ ہوگا کہ اچھی طرح اس کا جوزہ بھی نکل آئے گا اور یہ سارے چیزیں جہاں ہے کہ آپ سے مکس بھی ہو جائیں گی تو یہ میری ساتھ مرہوما کی ریسپی ہے پھوٹے ہیں نمکین پھوٹے ہیں میٹھے میں بس یہ نہیں ہے میں تو ہمیشہ جب بناتی تھی تو مجھے میٹھے چیزیں پسند ہیں تو میں نے اسے کہتا کہ مجھے میٹھے بنا دیں تو وہ شوق سے پھر میٹھیں مجھے بنا دیتی تھی باکی ان کے بچے زیادہ جو کھاتے تھے وہ کھاتے تھے نمکین تو جو ٹیسٹ کرتے ہیں دیکھتے ہیں کیسے پھوٹے تو اس کا ٹیسٹ کوئی سمجھ نہیں آرہا اور میں آپ کے سامنے میں بھی ٹیسٹ کرتا ہی میرے ہزبنڈ یہاں کے بتائیں گے کہ کیسی ہے ایسی شاید ہوتی ہو مجھے تو نہیں پرحال پکا میں نے کبھی کھائی نہیں نمکین والی زیادہ تھوڑا سوڑ سوڑ کام لگ رہا ہے تو وہ میں وڈ آئٹ کر لیتی ہوں تو جی بتائیے جا آپ مجھے کہ آپ کے علاقے میں کہاں یہ بنتی ہے اور کونسی ڈیشہ یہ ویسے تو میرے ہزب بنائے گے اگر میرے سامنے انہوں نے ٹیسٹ کیا اور کھایا ابھی تو وہ گھر نہیں ہے پھر تو میں آپ سے بتا دوں گی اگر میری اپسس میں انہوں نے کھایا تو چلو پھر میں نے ہی بتا سکتی کہ کہاں کی ڈیشہ ہے بس یہ پھوٹے ہیں اسلام انگر لے ہیں اور دے گئے ہیں تو میں نے سوچا چلے بناوں اور آپ کے ساتھ اس کی ریسپی شیئر کر چلو چلو آپ ضرور بتائیں گا فیڈ بیک کہ یہ کس علاقے کی ہیں تینکیو سو مچ یہ دیکھیں جی میرے یہ حلیم آیا ہے مجھے حلیم کہاں سے آیا ہے میرے گر حلیم کہاں سے آیا ہے تو جی حلیم آیا ہے میری بہت پیاری فرینڈ ہما اللہ اس کی مقبت کرے اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے جس نے میرا رشتہ کروایا تھا جھنگ نے میری وہ فرینڈ کے بچے جب ملتے ہیں وہ پیار سے ملتے ہیں اتفاق سے جس سوسائیٹی میں ہم رہتے ہیں جس سوسائیٹی میں وہ رہتے تھے لیکن ہوا یہ کہ جب ہم لوگ اس سوسائیٹی میں شیفٹ ہوئے ہیں تو وہ لوگ اس سے پہلے فیصلہ شیفٹ ہو چکے تھے اب دوبارہ وہ لوگ آگئے ہیں کچھ تقریباً عید پر شیفٹ ہوئے ہیں تو وہ جی پہلے بریانی بنا کے دے گئے تھے اب وہ لائے حلیم اور ابھی میں کھانا کھائی ہی تھی تو میں نے سوچے چلے ٹرائے کرتے ہیں کہ حلیم کیسا بنائے تو جی ان کی بیٹی ہے مطاہرہ اور ان کے تین بیٹے ہیں ماشاءاللہ عبداللہ عثمان اور ریان تو مجھے بتا رہے تھے کہ آنی ہم صبح سے چاروں بہن بھائیں ہلیم بنا رہے ہیں تو میں ان سے مزار کر رہی تھے کہ مجھے بتاتے میں بھی آجاتی ہے اور میرا کونٹینٹ بن دیتا کوئی نا تو میری جی بہت پیاری ہمارا فرینڈ ہیں ایسے جس نے اخلاق اس کے عالی تھے میرا نے کہا ہمیں دنیا میں اتنے عالی اخلاق کوئی عورت دیکھی ہو اور شاید وہ اتنی اچھی تھی اللہ نے اس کو پاس پلالیا آج سے تجبان چار سال پہلے انہی زنوں میں اس کی ڈیتھ بھی ہو گئی تھی تو کیسے ہوئی تھی اور آگے اس کے بچے بڑے ہی عالی اخلاق ہیں ہست کے ملتے ہیں جب بھی ملتے ہیں پیار ہمارے سے ملتے ہیں اور دنیا میں یہ ہوتا ہے وہ اخلاق چھوڑ گی ہے تو اس کے بچوں میں وہ اخلاق ہے تو کھا کے بتاتے ہیں جی حلیم کیسا بنایا ہے اور بہت ہی مزدار حلیم ہے اور بیلنس اس میں سپائسیز ہے تو تھینکیو پیارے بچوں آپ کی محنت جو ہے بلکل پرفیکٹ رنگ لے کے آئیے بہت ہی مزدار حلیم ہے اور سب سے بڑی بات ہے اس میں جو سپائسیز وہ بہت بیلنس ہے تو تھینکی سومج متاہرہ عثمان گیان عبداللہ بیٹے تو یہ جی ہم حلیم کھا رہے ہیں میں جا رہی ڈاکٹر کیا لگتا ہے یہ جو ٹٹیری کہتے ہیں اس کو بارش مانگ رہی ہے تو میں ڈاکٹر کیوں جا رہی میرے شرد میں نے آپ کو کے ذنے ولوگ میں یا پن لائب میں کہا تھا تھیرپیس کو چیک کروا ہوں میں کروایا اس نے کہا تینچہ سیشن میں انشاءاللہ آپ کا بہتر ہو جائے گا مسئل آتا ہے جیسے دب سا گیا کوئی وین مغیرہ تو بس میں نے کہا میں کروا ہوں وہاں تھی فیزی تھیرپی پھر راشت نے گاڑی ہونی نہیں ہے اور اتنے گرمی مینا دل بھی نہیں کتا پیدر جانے کو جانا تو سوسائٹی میں ہی ہے لیکن میں نے سوچا کہ چلے بھی راشت بیٹھے تھے بھائی کے پاس بیزی تھے میں نے سوچے چلے میں ہوں آؤں پھر ذرا مشکل ہو جاتا ہے تو چلے چلتے ہیں اب وہاں کہاں چلتے ہیں فیزی تھیرپیس کے پاس ایک پین بھی آپ کو تھوڑی سی بڑی ہی تکلیف میں ڈال دیتی اور اسے مجھے کافی بے آرام کیا بڑے چھ سات ماہ سے وہ جیسے خواتین کی عادت ہوتی ہے چیزے اگنور کرو اگنور کرو لیکنی اگنور کبھی کبھی نہیں کرنی چاہیے تو بز اب ہم جا رہے فیزی تھیرپیس کے پاس بیکھی شاید وہاں ملاقات ہوتی ہے آپ سے ساتھ کھاں بیٹھنا ایرک بیٹھنا کھر میڈیسن آپ دے گیا تھے گھر میڈیسن بھی کوئی دے گیا تھا نا ساتھ 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 کبھی کبھی بھی کبھی چیزیں کبھی موسیقی 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 دی تھی انہوں نے مجھے جس میں ایک جیل تھی اور وائٹمینز دیئے تھے وہ میں آپ شیئر کرتی ہوں تو میرا انہوں نے بیک پہ نیڈلز کا بھی کیا تھا ایک دن تو نیڈلز بھی لگائیں تھی تاکہ جو میری سکن ہے وہ طرح تھوڑی سی سوفٹ ہو جائے تو بہرحال اچھا میرا ایکسپیرنس کافی طبیعت میری بہتر ہوگی تو بس ہمیں واپسی پہ جا رہی تھی اور میڈیسن بھی لے رہی تھی تو وہ میڈیسن میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں تو ضرور تھوڑی سی تکلیف جو ہوتی ہے وہ بہت بڑی بنے سے پہلے آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں اور اپنا ٹریٹمنٹ ضرور کروائیں تاکہ آپ کے یہ والے جو مسئلے ہیں وہ فور نہ ہل ہو جائیں تو بس یہ میں گھر جا رہی تھی اور میں آپ کے ساتھ جو میڈیسن ہے وہ شیئر کرتی ہوں اور اگر کسی کو بھی کسی قسم کا تھوڑا بہت مسئلہ ہے تو یہ میڈیسن سے کبر ہو سکتا ہے تو اب ہم میڈیسن دیکھئے دکٹر نے یہ دو میڈیسن دیئے ہیں جو انہوں نے کہا کہ آپ یوز کریں کم ہفتہ تو خیر اس نے یہ جو جل دی ہے وہ کہے کہ آپ یوز کریں اس کے علاوہ سنی ڈی دی ہے انہوں نے کہا آپ کے ہڈیاں ویسے اللہ کا شکر اب تک میں جتنی دکٹر کو چیک کروایا ہے ہڈیاں میری مضبوط ہیں لیکن شاید کہیں نہ کہیں ہم ایک سٹن ریج میں بہت ایشیوز بھی ہو جاتے ہیں ویسے آپ کا لائف ٹیلک بھی ایسا ہو تو تب بھی آپ کے ایشیوز تو ہوتے ہی ہیں انہوں نے ایک اس نے مجھے دی ہے سنی ڈی اور یہ دیکھ لیں آپ لوگ بھی لے سکتے ہیں جن کے ہڈیاں کمزور ہیں جن کو وائٹمی ڈی ڈی ایفیشنسی ہے وہ چیک کر لیں آئی ہے یہ تقریب اٹھارہ سو کی تو یہ جی سنی ڈی پرو ہے انہوں نے مجھے میڈیسن دی آپ پڑھ سکتے ہیں جو لکھی ہوئی اوپر اور ایکسپائر ہی ٹونٹے سے یہ ہم نے کہا آپ لینے شروع کریں دن میں ضرور ایک لیں یہاں لکھا بھی ہوئے کیسے لے سکتے ہیں ایک سے دو کہا لیکن باہر مجھے ڈاکٹر نے ایک ہی کہا ہے کہ آپ دن میں شاید جن کو زیادہ ڈیفیشنسی ہوتی ہو وہ دو بھی لے سکتے ہیں مجھے ایک اتنی ڈیفیشنسی نہیں ہوگی انہوں نے مجھے ایک ہی گیا ایک بوٹل آپ یہ ختم کر لیں اور جو میرے شورڈرز ہیں ان کا یہ ہے کہ کوئی ٹرگر پوائنٹس ہیں وہ کیا کہتے ہیں دب گئے ہیں تو وہ انہوں نے کافی ایکسرسائز کے گھر آکے بھی کروائی ہے میں نے وہاں بھی جا کے کرواتی رہی ہوں تو انشاءاللہ امید تو ہے کافی بہتر ہو جائے گا اور اللہ کا شکر ہے کافی بہتر ہو بھی گا در ویس میں جو تھی وہ اپنا میں یہ بازو کام ہی میرا نہیں کرتا تھا لیفٹ والا کام تو روٹین کے میں کر رہی تھی آنا جانے بھی تھا کافی بھی رہے تھے لیکن وہ میرا بازو کے مومنٹ پیچھے تھی ہی نہیں بہت اقلیف تھی اور اب تو مجھے ایسے لگ رہا تھا جیسے نا مجھے کوئی گردن کے مورے کی تقلیف نہ ہو گئی تو یہ جو جیل دی ہے وہ کارٹی فائف جیل ہے تو یہ بھی جو متاثرہ جگہ ہے میں اور اس کے پرائز ہیں 3.95 مطلب 400 کی اٹھارہ سو کی یہ آئے تھے اور باقی یہ آئی ہے اور یہ لکھی ہوئی ہے کہ تھوڑی سی مقدار لے کے گردن میں تین دفعہ کم از کم ہلکہ مساج کرے بہت زیادہ رگڑنا نہیں ہے لیکن آپ اس کو ہلکہ سمجھ آج گئی اس سے بھی کافی فرق پڑتا ہے ابھی مجھے جو میں چونکہ ٹریٹمنٹ کروا رہی ہوں تو مجھے جب میں صبح اٹھتی ہوں تو مجھے گردن میں بہت شدید پین ہوتی ہے ساتھ شولڈرز میں اس کو لگانے سے اب میں نے لگائی ہے جیسے اب اٹھ کے تو مجھے کافی رلیف مل جاتا ہے تو اگر جن کو چھوٹے مٹر مسائل ہے تو وہ یوز کہہ سکتے ہیں فیزیو تھرپی ضرور کروائیں بہت شکر اللہ کا کہ یہاں جو ہماری سوسائٹی میں کھل گیا ہے مطلب ایک کہہ لیں کہ چھوٹے تھرپی کیلئے کلیننگ تو مجھے بہت فائدہ در ویسے میرے لیے گھر میں سے شیڈیور میں سے ٹائم نکالنا بہت مشکل ہو جاتا ہے بہت کار بس میں بس وہ ہی ہوتا ہے جن کا ٹائم ہوتا ہے اس میں بس میں جو سروس وغیرہ کروانیوں اپنی ہیں جیسے بھی ہے تو ابھی شروع شروع میں جب بھائی یہ میں نے کروائی تو مجھے کافی پین تھی اب اللہ کا شکر ہے کافی ہے کہ بہتر ہے لیکن صبح اٹھ کے وہ ڈاکٹر نے بھی یہی کہا تھا کہ یہ آپ کے نام کوئی دن ٹریٹمنٹ کی وجہ سے پین رہے گی پھر لگ جاتا ہے میری گردان یہ سب اکڑ گیا ہیں بھر اللہ کا احسان ہے شکر الحمدللہ کافی فرق ہو گیا مجھے سے اور برحال جو لوگ جھنگ میں رہتے ہیں وہ ہماری سوسائیٹی میں ڈاکٹر سباہت ہے تو وہ ان سے لے لیں وہ شام ہوتی ہیں ساتھ بے سے لے کے آت نو بے تک جن موگر نے ٹریٹمنٹ کروانا ہو فیزو تھیریپی کروانا یا اپنے چیک اپ کروانا ہو اچھی سمجھ گا ڈاکٹر نہیں ینگ ہے بلکل لیکن یہ ہے کہ وہ سمجھ جاتی ہیں بات کو اور میرے چار پانچ چھی سیشن ہو چکے ہیں چار پانچ شاید اگزیکٹ میری جان نہیں آرہے درمیان میں چھٹی بھی تھی وہ ورکنگ ڈے آف تھا ان کا تو وہ بھی ملا کے دن بچ جاتے ہیں تو چلے جی میں نے سوچا چلے آپ کے ساتھ میں شیئر کروں اپنے ڈائیٹ کا خیال رکھ کے دودھ دہی کے استعمال کریں کم از کم ایک گلاس دودھ اور ایک پیلے دہی ضرور استعمال کریں اور جب آپ نہیں کرتے تو آپ کے ایشیوز ہوتے ہیں تو چلے جی بہت شکریہ میں نے سوچا آپ کے ساتھ میں چیزوں کو شیئر کروں کہ یہ مجھے ڈاکٹر نے دیئے ہیں اور انشاءاللہ مجھے کافی فرق امید آگے بھی انہیں ایکسرسائز بھی دیئے ہیں انہیں کہ آپ جن میں آپ کر سکتے ہیں ڈمبل سے تو وہ بھی میں کہہ رہی ہوں تو چلے جی میں سوچا آپ کے ساتھ بھی یہ شیئر کروں میرسن کے ہیں اوکے چلے حافظ